آپ دیکھ رہے ہیں ننسی نیوز سام آدمی پارٹی دلی میں لوگ سبح کی چار نشستوں پر اور کانگریس تین نشستوں پر مخابلہ کرے گی ہفتے کے دن دونوں جماعتوں نے خومی دارالحکومت گجرات گوہ اور ہریانہ میں نشستوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے حلدوانی تشدد کا قلیدی ملزم دہلی میں گرفتار عبد الملک جو گرشتہ سولہ دن سے لا پتا تھا اسے آج دہلی سے گرفتار کر لیا گیا عبد الملک نے مدرسہ تعمیر کروایا تھا اور انتہائی بہمانہ انداز میں اس کے انہدام کی مخالفت کی تھی پریانکہ گنڈی مراد آباد سے نیا یاترہ میں شامل پرچاس آوالت کیفشاہ کے مسئلے پر یوگی حکومت پر کڑی تنقید پریانکہ گنڈی وارڈرا جنہوں نے سماجوازی پارٹی سے کانگریس کے لیے سترہ نشستیں حاصل کرنے میں قلیدی رول ادا کیا تھا بلخص بانو کیس کے ایک اور مجرم کو دس دن کی پیرول گجرات ہائی کوٹ نے بلخص بانو کیس کے مجرم رمیش چندنا کو پانچ مارچ کو اس کے بھانجے کی شادی میں شرکت کے لیے دس دن کی پیرول منظور کی ہے کامل حسن کانگریس ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے سپرسٹار کامل حسن کے کانگریس ٹکٹ پر عام انتخابات لڑنگ کی افوائیں خارج کرتے ہوئے ٹیمیناڈو پردیش کانگریس نے ہفتے کے دن کہا کہ صدر مکلنی تھی ایسا نہیں کریں گی انہوں نے چنائی میں ہفتے کے دن میڈیا سے باتچیت میں یہ وضاحت کی انڈیا بلوک ریاست میں نشستوں کی تقسیم پر باتچیت کر رہا ہے ایدھیا میں رامندر کو پچیس کروڑ روپے کے عطیات موصول نو تعمیر شدہ رامندر میں باویز جنوری کو پران پرشتہ تقریب کے اندرون ایک ماہ پچیس کروڑ روپے کے عطیات وصول ہوئے ہیں جن میں پچیس کلو سونا اور چاندی کے زیورات بھی شامل ہیں مزید الحرام میں خاتون کو فلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا گیا خاتون کو مزید الحرام میں فلسطینی پرچم لہرانے سے روکا گیا شوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون حرم شریف میں فلسطینی پرچم لہرانے کے کچھ سیکنڈ بعد سیکیورٹی اہلکار نے آ کر خاتون کو فلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا اسرائیل کا مغربی کنارے میں مزید تین ہزار گھر بنانے کا اعلان اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید تین ہزار گھر بنانے کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری کے نئے متنازع منصوبے کا اعلان کیا ہے تاہم آبادکاری سے متعلق متنازع اسرائیلی منصوبے پر امریکہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے آئی سی جے اسرائیل کو بینال اخوامی خانون پر چھوٹ نہ دے پاکستان کا بیان پاکستان نے بینال اخوامی عدالت انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مشرقی یروشلم سمیت مخبوضہ فلسطینی علاقے میں بینال اخوامی خانون کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہ دے یمن کے حسیوں کی جانب سے برطانیہ کے جہاز پر حملہ یمن کے حسیوں کی جانب سے برطانیہ کے جہاز پر کیے گئے حملے کی وجہ سے ریٹ سی میں تیل پھیل گیا ہے امریکہ کی فوج نے بتایا ہے کہ انیس کلومیٹر تک سمندر میں تیل پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے غزہ میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام برازیل کے صدر نے الزام آیت کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ میں شدید جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں صدر برازیل نے کہا کہ نہ صرف فلسطینی عوام کو بلکہ حملوں کی وجہ سے علاقے کا استقام بھی متاثر ہو رہا ہے دھرانی پورٹل میں زیر التواد درخواستوں کو حل کرنے چیف منیسر کی ہدایت ضروری طریقہ کار واضح کرنے پر زور جائزہ اجلاس اے ریونتریڈی کا کتاب چیف منیسر اے ریونتریڈی نے دھرانی پورٹل میں زیر التواد درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کے حکام جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں تمام منڈل تحصیل دار دفاتیر میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری انتظامات کیے جانے چاہیے انٹر امتحانات کے پر امن انخواد کے لیے تیاریاں مکمل ریاست میں پندرہ سو اکیس امتحانی سنٹرس کا خیام بے خائدگیوں پر چیف سیکرٹری کا انتبا تلگانے سیٹ بوٹ آف انٹر میڈیٹ نے ریاست میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے پر امن انخواد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں واضح رہے کہ انٹر سالانہ امتحانات 28 فروری سے 19 مارچ تک منقرد ہوں گے کانگریس کا بی آرس سے ساز باز ڈاکٹر لکشمن کا الزام بی جی پی گروگن پارلیمنٹ ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ کانگریس حکومت نے بی آرس کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے ریاست کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے بی آرس نے تلنگانہ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا آج دفتر بی جی پی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگا ہے کہ بی آرس اور کانگریس پس پردہ سازشوں اور ملی بغت کی سیاست کے عادی ہو چکے ہیں ریاست میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی شہر ہیدرباد کے بشمل تلنگانہ کے چند مقامات پر عوام کو رشتہ ہفتے سے جاری گرمی کی شدت میں راحت ملنے کا امکان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ تین دنوں کے دوران ریاست بھر میں کہیں کہیں بارش ہوگی ہفتے کے روز عظیم ترین درجہ حرارت تین تیس ڈگری سلسیت سے ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ آئندہ تین دنوں میں اس درجہ حرارت میں